ہیلو گائز سواگت ہے آپ سبی کا ٹیک سیلی میں دوستو آز ہم کوئی بھی ریویو یا انبوکسنگ نہیں کرنے والے ہیں آز ہم آپ کو ایک ایسی یوزکول چیز بتانے والے ہیں جو کہ آپ کی لائف میں سبی کی لائف میں بہت زیادہ کام آنے والی ہے اور یہ جو ہم بتانے والے ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ اگر آپ جب بھی نیا موبائل خریدتے ہو یا خریدنے کی سوچتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ کافی سارے کومنٹس آتے ہیں مجھے کہ بھائی میں نے یار گلتی سے وہ موبائل لے لیا ہے اور اس میں تو ایسا کچھ ہے تو یہ گلتی آپ کبھی بھی مت کرنا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ گلتی نہیں کروگے مجھے پوری امید ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم پوری ڈیٹیل میں یہی بات کرنے والے ہیں کہ موبائل کو خریدتے وقت کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ یہ آپ کو کوئی بھی اوف لائن یا آن لائن تھگنا پائے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے کافی زیادہ یوسفل ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے لائک کر دیجئے کیونکہ آپ ویڈیو میں اتنا ہو جاؤگے کی لائک کرنا بھول جاؤگے اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں جو کی میرے حساب سے 90% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا جب بھی آپ اوف لائن میں نیا موبائل لینے جاتے ہو اون لائن میں ایسی کوئی دکت نہیں آتی ہے ہاں اوف لائن میں یہ کئی بار دکت آتی ہے جیسے ہی آپ کسی بھی صورت پر آپ موبائل لینے جاتے ہو تو وہاں پر دو ٹائمڈ کے موبائل ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو کوئی سا بھی موبائل چاہیئے تو وہاں پر ان کے پاس دو ٹائمڈ کے موبائل ہوتے ہیں ایک موبائل ہوتا ہے ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر سم ڈال کے نکالی بھی ہوتی ہے جو کیاں پر جو گارنٹی آتی ہے پچیس تیس دن کی گارنٹی وارنٹی نہیں وارنٹی تو ایک سال کے آتے گارنٹی یعنی کہ اگر اس کے اندر کچھ پروبلم آتی ہے تو پیس ٹو پیس چیند ہو سکتا ہے وہ پچیس تیس زند کے لیے تو وہ جو ہے وہاں پہ وہ سم ڈال لیتے ہیں جو بھی دکان والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں پہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر آپ کو اتنے لاکھ کے موبائلز نکالنے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان موبائلز کو سم ڈال کر ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹ جو موبائل ہوتے ہیں وہ ایک دو ہزار روپے سستے ملتے ہیں تو جب بھی آپ کو مطلب کوئی موبائل لو کوئی بھی موبائل تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ یہ موبائل ایکٹیویٹ ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ کیسے کرے ایکٹیویٹ ہے یا نہیں ہے تو آپ کومنٹ کر دیجئے اس کے بارے میں اگر آپ چاہوگے تو الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ کو کیسے پتہ کرنا ہے کہ یہ موبائل ایکٹیویٹ پہلے سے ہے یا نہیں ہے اور یا پھر اگر اس کا سیمپل سا سیدھا سا اگر بات کرے تو آپ کو جب بھی موبائل لو نیا تو وہ پیک لو مطلب اس کی سیل کھلی نہیں ہونی چاہیے ایک دم پیکنگ موبائل لو تو وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا تو جب بھی آپ کو اگر کوئی دکاندار کہے کہ ایک دو ہزار روپے زیادہ سستہ مل رہا ہے تو یہ دھوکہ مت کرنا کیونکہ آپ کافی سارے لوگ سوٹے ہیں ایک دو ہزار روپے کے چکر میں ایکٹیویٹ سیٹ لے لیتے ہیں جس کی گارنٹی نہیں ہوتی ہاں کسٹو وہ دکاندار بول دے گا کہ گارنٹی ہے ایسے ہے پر یہ گلتی کبھی مت کرنا دو ٹائپز کے موبائل آتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکٹیویٹ اور ایک ہوتا ہے ایک دم نیا تو ایکٹیویٹ مطلب وہ سیکن ہینڈ ہو جاتا ہے سیکن ہینڈ کا مطلب کیا ہے سیکن ہینڈ کا مطلب اس کے اندر سم ڈالتے ہیں ایک بار ایک دم پیک موبائل ایک اور چیز جس میں سب سے زیادہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں ایک نیا موبائل لینے کی سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اوپن کرتے ہیں یوٹوپ اور یوٹوپ کے اندر ہم سرچ کرتے ہیں جو بھی ہم موبائل لینے والے ہیں اس کو سرچ کرتے ہیں اور ہم جب بھی مطلب سرچ کریں گے تو سب سے اوپر اوپر جو آنے والے ہیں وہ آئیں گے جو بڑے بڑے ٹیک یوٹوبر سے ہیں انہیں کی ویڈیوز آنے والے ہیں تو ان ویڈیوز کے اندر آپ جب بھی دیکھتے ہو ابھی بھی جو بھی آپ کو موبائل لینے ابھی آپ جا کر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو جو بھی بڑے یوٹوبرز ان موبائل کا ریویو یا انبوکسنگ کریں گے تو سو پرسنٹ یا سو نہیں تو نبب پرسنٹ تاریف ہی کریں گے کیونکہ جس چیز کے ہمیں پیسے ملتے ہیں ہمیں ان کی تاریف کرنی ہی پڑتی ہے ہاں میں یہ نہیں کہتا ہے چھوٹی یوٹوبرز چھوٹی یوٹوبرز کیا ہوتا ہے وہ نئے نئے گروت کرنے کی کاران مطلب وہ اتنی برائی نہیں کرتے مجھے ہی لے لیجئے یا کسی کو بھی لے لیجئے ہم یہاں پہ ہمیں کیا وہ مطلب پرموشن تو ملتا نہیں ہے تو ہم جو بھی بتاتے ہیں سچ بتاتے ہیں اگر میری زگہ آپ بھی ہوتے ہیں جب آپ کو پیسے ملنے لگیں گے تو ہمیں تاریف کرنی پڑے گی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بڑے یوٹوبرز ہیں وہ ان کی تاریف ہی کرتے ہیں 90% سب کی نہ ہی کہہ سکتا پر 90% اس موبائل کی تاریف ہی کریں گے تو کیا ہوتا ہے ہم ان کو سرچ کرتے ہیں ہم ان کا ویڈیوز دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں پہ یہاں سہی ہے موبائل تو ایک دم سہی ہے تو ہم خرید لیتے ہیں پھر بعد میں پستا ہوا ہوتا ہے کہ یہ موبائل اس میں تو یہ پروبلم ہے مطلب بیزی مائی کے اگر لیلنے چاہتے ہو تو اس کا سب کچھ یہاں پہ ڈیٹیل کے اندر الگ الگ ویڈیوز دیکھو تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ اس کا ریل میں کیسا ہے چھوٹے یوٹیوبر بڑے یوٹیوبر سب کو یہاں پہ ڈیٹیل میں دیکھو کیا کیا بتا رہے ہیں لوگ اور کافی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ یوٹیوپر ویڈیوز نہیں دیکھتے جو یہاں پہ یوٹیوپے یا کہیں بھی سرچ کر کے دیکھتے ہیں انہیں تو لگ بگ پتا چلی ہی جاتا ہے کہ ہاں موبائل صحیح ہے کیونکہ وہ ایک ویڈیو نہیں دیکھتے گا وہ دس پندرہ ویڈیو دیکھتے گا تو الگ الگ بتائیں گے لوگ تو سب کو مطلب سرچ پتا چل جائے گا کہ یہ موبائل کیسا ہے پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ وہ انٹرنیٹ پر نہیں دیکھتے اون لائن نہیں دیکھتے وہ جاتے ہیں ڈائریکٹ اوپ لائن سوپ پر اور وہاں پر جا کر وہ کہتے ہیں کہ بھائیا ہمیں کوئی دھنگا موبائل دکھا دیجی تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ وہ کوئی موبائل دکھائے گا اس کو تو وہ مطلب کچھ بھی نہیں پوچھیں گے اس کو کہ اس کا پروسیسر کیا ہے کچھ بھی نہیں پوچھنے والے ہیں وہ بس اتنا ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی بیٹری کیسی چلتی ہے تو وہ بتا دیں گے کہ بھائی بیٹری اچھی چلتی ہے کیمرے کتنا ہے تین کیمرے والا ہے یا چار کیمرے والا ہے تو وہ اب آپ کو پتائی ہوگا جو بھی نئے موبائلز آ رہے ہیں ان کو یہ سب کچھ پتا چل چکا ہے کی کسٹومر کیا چھاتا ہے تو وہ اب سبھی موبائلز کے اندر تین چار کیمرے دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو ہاں تین کیمرے اور وہاں پر جو لائٹنگ جو دکان میں ہوتی ہے کسی بھی سوپ کے اندر لائٹنگ خطرناک ہوتی ہے تو وہ لائٹنگ کے اندر دیکھتے ہیں تو سیلپی وغیرہ تگڑی آتی اور اوپا بھی ہوگا آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ مطلب بہت زیادہ گورہ کر دیتے ہیں تو وہاں پہ جو فوٹو وہاں پہ بہت اچھا ہے تو ان کو لگے گا کہ اس کا کیمرہ کافی زیادہ اچھا ہے تو وہ موبائل کو وہاں پہ پرچیس کر لیں گے تو ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی دکان پر جاؤ موبائل لینے تو ان کو اس کا کیمرہ کیا ہے پہلے آپ اونلائن دیکھ کے جاؤ اس کا کیمرہ وغیرہ پروسیسر وغیرہ کیا ہے ان کو پوچھو کہ بھائی اس کا کیمرہ کیا ہے بیزی ایمائی کے اندر یہاں پہ اس کے گرافکس وغیرہ کیا آنے والے ہیں مطلب ہم اتنے پیسے دیکھیں موبائل خرید رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو پوری ڈیٹیل کے اندر پوچھیں کہ بھائی اس کا کیمرہ کیسا کیمرہ کیسا ورک کرتا ہے پوری ڈیٹیل کے اندر ہمیں اس کو پوچھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف تین کیمرے دیکھنے ہیں تو یہاں پہ ان چیزوں کا اتھیان رکھنا ہے جو کہ اس مطلب جو آپ کو اگر اونلائن دیکھتے ہو اگر جو اوفلائن سیدھا خریدتا ہے ان کو سمجھانا ہے ان کو دکھانا ہے کہ بھائی ایسا کچھ ہے یہاں پہ سیدھا ڈائریکٹ نہیں خریدنا ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا یہاں پہ Vivo کے اندر جو موبائل ساتے ہیں اور ان کا مطلب تھوڑا سا لک چینج کر دیتے ہیں جیسے کہ Vivo Y20G جو پہلے کا تھا وہ کافی تگڑا تھا پر ابھی Vivo Y20G 2021 آگئے اس کے اندر پروسیسر بھی ہلکا کر دیا اور پرائز بھی سہم ہے تو یہاں پہ کچھ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اوفلائن کے اندر یہ ان کو مطلب کیسے بھی بیہ سکتے ہیں کیسے بھی کسٹومر کو بیہ سکتے ہیں تو بس یہی ریزن ہے میں کسی بھی کمپنی کے مطلب برا ہی نہیں کر رہا ہوں پر سچ بتا رہا ہوں میں جو بھی بتا رہا ہوں سچ بتا رہا ہوں دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے کافی زیادہ useful ہے اگر آپ صحیح سے دھیان دو اگر آپ جو بھی موبائل خریدنے جاؤ تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اگر آپ کو اچھے لگی اگر آپ کے لئے useful رہی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے ہم ایسی ہی مزیدہ اور useful ویڈیوز ہمارے چینل پر ہر دن لاتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے بائی